وزیر خزانہ خیبر پختونخواہ تعلوم تعمور سلیم جھگڑا نے کیپیٹل ٹی وی کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آٹے کے لیے کپڑے بیچنے والے نے صوبے کو ایک روپیہ نہیں دیا صوبے کے حقوق کے لیے جلد عدالت جائیں گے امید ہے کہ اسحاق دار بقایاجات کے حوالے سے مصبت جواب دیں گے صوبے کے حقوق کے لیے جلد عدالت جائیں گے تعمور جھگڑا کی جانب سے کہا گیا کہ 233 روپے میں زیادہ تر بقایا امپورٹڈ حکومت کے بعد جمع ہوا صوبے کو بجڈی کے خالص منافع کی مد میں وفاق نے ایک روپیہ نہیں دیا تعمور سلیم جھگڑا نے کیپیٹل ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں دو سو تینٹی سرب روپے میں نے تین خط مفتہ اسماعیل تھے بار بار ان سے انفارمل کمیونکیشن بھی کی تھی دار صاحب سے بھی انفارمل کمیونکیشن کی ہے ان کو ایک نیک کے میٹنگ میں بھی کہا ہے اور اس کے بعد ابھی جو ہے وہ ان کو ایک خط بھی لکھا ہے اور اس میں یہی جو ہے وہ یہ دو سو تینٹی سرب روپے کا حساب دیا ہے اس میں تقریباً اکسٹھ عرب روپے ان ایچ پی کے دس عرب روپے جو خیبر پختون خواہ کی بنائی ہوئی بجلی صوبے کے پیسوں کی جو وفاق مفت کی لے رہی ہے اس کے پیسے ہمیں نہیں دیا بکایا جات تقریباً مختلف مد میں قبائلی ازلا کے بیس عرب روپے پچھلے سال کے بکایا جات پچیس عرب روپے اس سال کے بجٹ میں خسارہ جو ابھی تک اکتالیس عرب روپے ریلیز ہونا چاہیے تھا ڈیویلپمنٹ بجٹ کا اس میں صرف ساڑھے پانچ عرب روپے ریلیز کیا ہم نے اپنے پیسوں سے قبائلی ازلا میں دس عرب روپے لگائے ہیں صحت کارڈ کے پانچ عرب روپے جو نہیں ریلیز کیے قبائلی ازلا کے لیے جو ہم اپنی جیب سے لگا رہے ہیں اور یاد رکھیں جب تک انفیسی نہیں ہوتا تب تک قبائلی ازلا کی فائننسنگ آئینی ذمہ داری ہے وفاقی حکومت کی ابھی تک میں نے وہ 3% کی بات ہی نہیں کی جو ان کی وفاقی حکومت میں قبائلی ازلا سے وعدہ ہوا تھا اس کے علاوہ پہلی بار تاریخ میں وفاق انفیسی کا جو شیئر ہے صوبے کا اپنا ہر مہینے جو ہے وہ کاٹ رہی ہے کبھی کہتی ہے ہم بعد میں دیں گے خود تو جو ہے وہ ایف بی آر کی ریونیو اناؤنس کر دیتے ہیں آئی ایم ایف کے لیے ایف بی آر کی ریونیو آر ہوتی ہے ہمارے شیئر دینے کے لیے اس سے بہت کام ہوتی ہے اکتی سرب روپے عدالت کے لیے بھی کیس فائرل ہو رہا ہے جو دار صاحب کو خط میں لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ سیاست ہوتی رہے گی ہمارے خیال میں جب ملک میں مالی بہران ہے تو ہمیں بیٹھ کے یہ ایشوز سالف کرنے چاہیے تو اسی کانٹیکس میں ان کو جو ہے وہ یہ پیش کش کی ہے کہ یہ ایشوز سالف کریں بہت بڑا رسک وہ فائدانشل پیش کر رہے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیکھتا ہوں یہ پولیسیاں جو ہے وہ بند کمروں میں جو بناتے ہیں انہوں نے میں اس دن اسلام آباد میں تھا وہاں تو بارہ بجے تک دکانے ساری کھلی تھی انہوں نے پہلے کہا کہ ہم خیبر پختون خواہ میں اور سارے صوبوں میں کہتے ہیں کہ آٹھ بجے دکانے جو ہے وہ بند ہو ساتھ عرب روپے بچیں گے یہ مجھے نہیں پتا کہ اس سے جو ایکنومک ایکٹویٹی کم ہوگی کہ وہ انہوں نے فیکٹرین کی ہے اس سے جو ٹیکس کا ریونیو جو ہے وہ کم ہوگا ایک پسند جی ڈی پی جو ہے وہ اگر کم ہو تو مطلب کہ ایک پسند جی ڈی پی کے مقابلے میں تقریباً چار ارب ڈالر کا جو ہے وہ ٹیکس اس پہ بنتا ہے آہ ساری چالیس کروڑ ڈالر کا ٹیکس بنتا ہے تو بہتہ نہیں انہوں نے یہ کیلکولیشن کی ہے لیکن یہ میں کہہ دوں کہ اگر ہم ان کی فیس ویلیو پہ لے بھی لے نا کہ تاجر اگر سارے پاکستان میں بند کریں آٹھ بجے تو یہ ساٹھ عرب روپے بچائیں گے اور یہ تو بچانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ڈالر بچانا چاہتے ہیں ان کے پاس ڈالر نہیں ہے ساتھ عرب روپے بنتے ہیں پچیس کروڑ ڈالر اب دیکھیں جو اس آگدار نے کاغذ کے حد تک ڈالر کا ریٹ دو سو پچیس پہ رکھا ہے آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے ہر مہینے ایک عرب ڈالر کی ریمیٹنسز کم آ رہی ہیں یعنی سال میں بارہ آ رہا ہے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ وہ ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے ڈالر تو اگر جس کو چاہیے وہ ابھی دو سو ساٹھ کا بھی اویلبل نہیں ہے کہیں کہیں دو سو ستر دو سو اسی کا لینا پڑتے ہیں اگر کسی کو باہر پیسے بھیجنے پڑے جو ہمارے مزدور اور زیادہ تر خیبر پختون خواہ کے ہی ہے دوبائی میں سعودی میں وہ جو اپنی فیملی کو ڈالر بھیجتے ہیں تو یہ نقصان ان کو ہی ہو دو سو چھبیس پہ بھیجنے کا جب اس کا ریٹ اس امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے دو سو ساٹھ دو سو ستر پہ ہو گیا تو اس قسم کی اہمکانہ اکانومک پولیسیز تو میں نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھی اور اگر ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے اگر ان کا حل یہی ہے کہ مارکٹ بھی بند کر دیں اور لائٹ بھی بند کر دیں لائٹ تو آپ ویسے ہی خیبر پختون خواہ کو نہیں دیتے اور ٹیکس بھی ہم کلیکٹ نہیں کر سکتے اور ہم نے گیارہ سو کے آکے کو ستائیس سو پہ کرنا اور ایک سو پچاس کے پیٹرول کو دو سا ساتھ پہ کرنا ہے اگر اتنی مہنگائی لانی تھی تو ساتھ ہمارے ریزارس تو بہتر ہونے چاہیے تھے اگر نہیں ہوئے تو پھر مہربانی کریں آپ اس ملک کو چھوڑ دیں اس ملک کے لوگ اس کو مینج کرنا بہتر جانتے ہیں تو پھر آپ کو امپورٹڈ حکومت ہونے کبھی کوئی حق نہیں ہے آپ جا کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں سارے پی ڈی ایم کے لیڈر جا کے اپنی باقی زندگی انجوئے کریں اسیمبلی تعلیل کرنے کا مقصد ناشنل الیکشن کرانا تھا وہ ٹرگر ہوتا ہے پنجاب کی اسیمبلی تعلیل ہونے سے انشاءاللہ جب پنجاب میں ووٹ آف کانفیڈنس ملے گا تو اس کے بعد پنجاب کی اسیمبلی تعلیل ہوگی اور جب بھی خان صاحب کہیں گے ہماری اسیمبلی تعلیل ہونا جو ہے وہ پنجاب کے ساتھ جڑی بھی ہے کیونکہ خیبر پختونخواہ کا اکیلے میں کوئی پریشر نہیں بدتا لیکن جس دن تک ہم ہیں دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں میرے سے اس دن بھی کسی نے پوچھا کہ کیا آپ اسیمبلی تعلیل کرنے سے اس لیے تو نہیں گھپرا رہے ہیں کہ آپ ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں یقین ماں نے خیبر پختونخواہ میں کسی پی ٹی آئی کے سیاستدان کو الیکشن جیتنے کے لیے ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ کی ابھی ضرورت نہیں ہے یہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور کھڑی ہوئی رہے گی انشاءاللہ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ملک بچے اور ملک بچنے کے لیے واحد طریقہ جو پہلا قدم ہے وہ ہے الیکشن ہونا حالت میں سارے کیسز جو ہیں وہ کمپلیٹ کر دیں تاکہ سٹرونگ کیسز ہوں اور انشاءاللہ چند ہی دنوں میں وہ کیسز جو ہیں وہ ریڈی ہوں گے اور وہ ہم عدالت میں ڈالیں گے پہلی بات دوسری بات جو دو سو تینتیس عرب روپے ہیں اس کا تقریباً بیشتر حصہ پچھلے نو مہینوں میں جو ہے وہ جمع ہوا ہے پہلی حکومت ہے تاریخ میں جو اس صوبے کو این ایچ پی کے پیسے ایک روپے بھی انہوں نے نہیں دیا انہوں نے کاٹے ہیں ونڈ فال لیوی ہوتی ہے جب پٹرول کی قیمت زیادہ ہوتی ہے آپ کو پتہ اس کے انسٹ عرب روپے ہیں وفاق کے پاس پڑے ہوئے ہیں کمپنیوں سے انہوں نے لیے قانون کے مطابق اس لیے لیے کہ آدھے ہم خود لیں گے آدھے ہم اس صوبے کو دیں گے جہاں میں پٹرول اور گیس پیدا ہوتا ہے ہمارے ساڑھے چونتیس عرب روپے ہیں ان کے پاس پڑے ہوئے نہیں دے رہے شباز صریف نے اکتیس اگست کو اعلان کیا تھا کہ فلڈ کے لیے وہ دس عرب روپے دے گا ایک روپے نہیں دیا کبھی کہتا ہے آٹے کے لیے میں کپڑے بھیج دوں گا کبھی کہتا ہے خیبر پختونخواہ کے لیے فلڈ کے لیے ان کو ہیلپ کرنا ہے ایک روپے نہیں دیا تو یہ حال ہے ہم ضرور کوٹ جائیں گے میری فیڈل حکومت کو یہ پیش کش بھی ہے جو بھی پولیٹیکل پرابلمز ہوں ان ایشوز میں یہ نہیں کرنا چاہیے اس آگدار صاحب کو خط بھی لکھا ہے آئے ہوپ کہ وہ جواب دیں گے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ ہمیں مل بیٹھ تیمور سلیم جھگڑا کی جانب سے کیپیٹل ٹی وی سے خصوصی گفتگو کی گئی ہے ان کے جانب سے کہا گیا کہ آٹے کے لیے کپڑے بیچنے والے نے صوبے کو ایک روپیہ نہیں دیا صوبے کے حقوق کے لیے جلد عدالت جائیں گے امید ہے کہ اس آگدار بقایاجات کے حوالے سے مصبت جواب دیں گے